اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہت مہربان رحم کرنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو اللہ کی اور رحمت ہو آپ سب کی اوپر آج کا جو موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے فاحشہ عربی کا لفظ ہے فاحشہ کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آیات بیان کروں میں آپ کو ذریعی سمجھتا ہوں اس کے لفظی معنی یہ عربی لفظ اردو میں بھی استعمال کہتا ہے فاحشہ فہوش بات ہے یہ فاحشہ بات ہے یا فاحشہ کے کیا معنی ہیں فاحشہ کے اندر ایک موٹی سی یا یعنی ایک بلکل واضح بات جو ہے وہ ہے زنا یعنی زنا جو ہے وہ فاحشہ کے اندر included ہے زنا جب میں کہوں گا تو آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایک مرد کا اور عورت کا ایک ناجائز تعلقات جن سی تعلقات کو زنا کہتے ہیں لیکن فاحشہ میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں سوائے زنا کے زنا تو ہی فاحشہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا سمجھتا ہوں ایک تو کوئی بھی غیر محذب بات چیت میں یعنی کوئی بھی بات چیت میں ایسے الفاظ بیہن کی جائیں یا ایسی بات کی جائیں جو ہم اپنے بیہن ماں بیٹی کے سامنے نہ کر سکیں غیر محذب اب اس وقت حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہ اس کا مانگی غیر محذب بات نہیں ہے یعنی وہ انداز گفتو دوسرا ہوتا ہے جس کے اندر غیر محذب گفتو کی جاتی ہے شہوت دلانے کے لیے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ایک دوسرے کو وہ کہلائے گی غیر محذب بات وہ فائشہ ہے شہورت کرے یا مرد کرے یا اس انگلیش میں کہتے ہیں ان ڈیسنٹ ٹاک ان ڈیسنٹ ٹاک نہیں ہے گالم گلوش گندی باتیں یا بہت اگفتو یہ بھی فائشہ کہلائے گی اچھا اسی طرح شرمناک عمل یعنی ایسا عمل فیزیکل یعنی آپ بول نہیں رہے ایک تو بات چیت ہو گئی ایک ایسا آپ عمل کر رہے ہیں مرد یا عورت میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایسا باڈی سے جسم سے ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے شرمناک یعنی جس سے شرم آنی چاہیے وہ آپ کے شرمی دکھا رہے ہیں ایسی حرکت کر رہے ہیں باڈی سے خواتینوں یا مردوں جس سے دوسرے آدمی کو غلط باڈی لینگویز سے بیٹھنا یا اس طرح چلنا یا دکھاوا کرنا اپنے آزا کو اس طرح جو محسوس کرانا ہے دوسرے کو اس کو بھی کہتے ہیں فائشہ فائشہ حرکت ہے فوش حرکت ہے یعنی کہ گری حرکت ہے شرمناک حرکت ہے اسی طرح اس لفظ فائشہ کے اندر یہ میں وہ الفاظ بتایا ہوں اس کے اندر فائشہ اندر کیا کہ الفاظ ہے اسی طرح فائشہ میں ہم جنسی بھی ہے یعنی ہومو سیکشولیٹی یہ فائشہ کے اندر ہی آتا ہے اسی طرح پورنگریفی اس کو اردو میں سب میرے خواہ کے سب سمجھتے ہوں گے یہ لفظ الفاظ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی تصاویر یا فلم ہے یا اسی گندی فلم ہے دیکھنا جس کو ہم گندی کہتے ہیں لفظ محاشرے میں یہ بھی فائشہ ہے یہ بھی فائشہ لفظ اندر آئے گا اسی طرح یعنی جو محترم رشتے ہیں یعنی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جنسی تعلق کر لینا یہ بھی فائشہ ہے تو زنہ جو ہے وہ بھی فائشہ ہے لیکن فائشہ میں بہت ساری باتیں آگئی یہ میں نے جتی باتیں بتائیں یہ سب فائشہ کرائیں گے یہ جتی باتیں میں بیان کر رہا ہوں تو فائشہ جو ہے لفظ زیادہ وسیع ہے زنہ صرف ایک 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 کو کہتے ہیں ایک عمل کو جو ایک غیر شادی شدہ یا شادی شدہ یعنی بغیر نکاح کے کوئی ازواجی تعلقات کرنے کی کوشش کرے گا وہ زنہ ہو جائے گا اچھا انگریزی میں ایڈوانٹیج ہے مقابلتاً اردو زبان میں ایک شادی شدہ آدمی اگر مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور وہ زنہ کرے گا تو اس کو ایک 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 کوئی اس طرح کا عمل عورت عورت کے عمل عورتوں کی خاص طرح بات کرنا تو اس کو زنہ کہا جائے گا تو عربی میں تو یہ فرق ہے اور انگریزی لینگویج میں کہتے ہیں ایک شادی شدہ عورت اگر زنہ کرے گی تو اس کو کہیں گے اور اگر غیر شادی شدہ تو اگر ایک آدمی اس کو کہیں گے یہ عربی انگلیش میں تو دو الگ الگ لفظ ہیں اردو میں کیا ہے کہ اس کا زنہ ہی کہیں گے جنہیں کہیں گے اس کو دوسری ایک اور بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جب بھی کبھی بھی کوئی بھی عادت کا عادی نہیں ہو جائے گا جیسے فرض کریے میں زنہ کرلوں یا کوئی انسان زنہ کرلے عورت یا مرد تو اس کو آپ زانی نہیں کہہ سکتے یہ بڑی امپورٹن بات ہے آپ نے وہ سمجھتا ہی آکر لیکچر جانے سے پہلے یعنی کوئی بھی آدمی یا عورت زنہ کرلے وہ زانی اس نے زنہ کیا وہ زانی نہیں ہوگا اس نے زنہ کیا زانی کب ہوتا وہ سمجھیں آپ کوئی بھی آدمی مرد ہوئی عورت جو زنہ کی اس کو عادت پڑ جائے تو وہ زانی کرائے گا یعنی عورت بھی زانی کرائے گی اور مرد بھی زانی کرائے گا تو ہمارے معاشرے میں زنہ کوئی آدمی کر لے صحیح بات ہے غلط عمل ہے حرکت غلط کی اس نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے حرکت ہے زنہ کیا اس نے لیکن جب تک اس کی عادت نہیں پڑی وہ زانی نہیں ہے یہ ایسی بات ہے اگر ایک آدمی آپ کو میں شراب پلا دوں ایک دفعہ آپ نے شراب پی لی تو کیا آپ شرابی کلائیں گے یا آپ نے کوئی جوہ کھیلی ایک دفعہ پیٹھ کے تو آپ جواری کلائیں گے آپ نے جوہ کھیلا آپ نے شراب پی آپ نے زنہ کیا آپ نے چوری کی جب تک آپ اس کے عادی نہیں ہو جائیں گے مرتقب ہو جائیں گے یعنی بار بار کر کے اس کے آپ پک کے عادی ہو جائیں گے تب آپ زانی کلائیں گے چب آپ چور کلائیں گے ڈاکو کلائیں گے یا شرابی کلائیں گے یا ایک دفعہ نماز پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جب زانی لفظ آئے گا زانیاں یا زانی مرد زانی عورت کو کہتے ہیں وہ مرتقب ہے وہ عادی ہے اور ایسا شخص مرد ہوئی عورت وہ چھپا نہیں سکتا جب بھی کوئی آدمی مرد عورت زنہ کا باقاعدہ عادی ہو جاتا ہے وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی بے ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ فقریہ طور پر اس کو شرم آیا نہیں رہتی ہے اس کا بتا دینا اس کا سامنے آجا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں ایک انسان چھپ کے کوئی غلطی کر بیٹھے غلطی سے عورت یا مرد اس کی معافی تلافی قرآن میں ہے لیکن جب زانی کا مرتقب ہو جائے گا تو اس کی سزا ہے وہ قرآن میں ہے وہ ہم آئے گا وہ وقت آئے گا تو میں بتا دوں تو شروع میں میں نے بتا دی جب وقت آئے گا آیات میں ہم دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ ہاں یہ فرق ہے اسی طرح عورت کا بھی اور اس طرح مرت کا بھی کہ جو مرتقب ہو جائے گے عادت ہو جائے گی یا کوئی بھی جتنی میں نے باتیں بتائیں تھی فوش اندر ایک دفعہ فوش شرکت کرنے سے وہ فائشہ نہیں کرائے گا فوش شرکت کی اس شخص نے یا فائش ایک بے شرمی کی بات کی لیکن وہ باقی عیدہ وہ کیے چلا جارہا ہے بار بار مرد ہوئی عورت تو وہ فائشہ کرنے والا یا کرنے والی عورت جو گی تو ایسے عربی میں فائشہ لفظ جو ہے نا وہ ایک لفظ کچھ ڈکشن میں پروسٹیوٹ کو بھی کہتے ہیں یعنی کہ جو غلط کام میں ملوز رہتی ہے ہر وقت عادت عادی ہوتی ہے اس چیز کی بیر عادت تو یہ تو میں نے آپ کو معنی بیان کر دی اب ہم قرآن میں کچھ آیتیں دیکھیں گے جن سے آپ کو جو میں نے بیان کیا ہے اس کی آپ کو وضعت ہوگی تو سب سے پہلے سورہ علیہ السرح سیونٹین سورت ہے اس کی بتیسہ ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زنا اور فائشہ کیا ریلیشنشپ ہے وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَا اور تم زنا کے قریب مت جاؤ بے شک وہ فائشہ ہے اور وہ برائی کا راستہ ہے اب دیکھیں یہ عربی میں دونوں لفظیں زنا وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَا یعنی آپ زنا کے قریب مت جائیں اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ یہ ایک فائش بات ہے یعنی بے ہائی کی بات ہے بد کردار بے ہائی کی بات ہے یہ اور یہ ساہ برائی کا راستہ ہے اب دیکھیں یہاں پر زنا کے قریب جانا زنا کرنا نہیں ہے تو فائشہ میں زنا تو ہے ہی لیکن زنا کے قریب جانا بھی فائشہ ہے کوئی بھی ایسے رد عمل چاہے آپ بات چیت کریں آپس میں کوئی مرد عورت غیر شادش شدہ اور ایسی بات چیت کریں جس میں آپ ایک دوسرے کوئی احساس دلانا چاہیں جس سے الٹیمیٹلی ریزلٹ ان فائشہ ہو جائے یہ زنا ہو جائے سوری تو فائشہ ہو جائے گا تو بات چیت کرنا لٹر لکھنا یا آنکھوں سے ہشارے بازی کرنا ہر وہ ایکشن جس سے آپ زنا کرنے کے مرتقب ہو سکتے ہیں وہ فائشہ ہے یعنی زنا تو ہی زنا تو ابھی کیا نہیں ہے آپ نے لیکن فائشہ ہو رہا ہے وہ فوج بات کر رہے ہیں آپ فوج حرکتیں کر رہے ہیں جس سے کہ الٹیمیٹلی زنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقربو کا مطلب قریب جانے کو منع کیا وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَا زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی زنا ایکشن زنا فنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی ہر وہ حرکت جس سے الٹیمیٹلی زنا آپ کر لیں تو وہ ساری باتوں پر پابندی لگا دیں وہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی فائشہ ہو جائیں گی ساری سب فائشہ ہیں اور وہ برائی کا راستہ ہے یعنی برائی کا راستہ ہے جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہر برا کام کرنے کے لیے زنا کے قریب جانا جانا وہ ہے سب سے مطلب سٹارٹ یہاں سوتا ہے انسان باقی برائی کرنا چیٹنگ کرنا فروڈ کرنا ہزاروں قسم کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے لیکن سب سے بیسک بنیاد بات یہ کہ زنا کریم نہ جائیں گا اور یہ قدرتی طور پر مرد عورت کے اندر یہ مطلب جب جوان ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے اندر یہ اللہ کی طرف سوتے کیونکہ اس کے لیے لکھا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی خواہشات غلط ہے خواہش تو ہو رہی ہے خواہش تو انسان میں جب آ جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو اندر اس خواہشات آنے لگتی ہیں لیکن آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اپنی نفسیات پر کنٹرول کرنا ہے یہ ہے اس کا مقصد ورنہ یہ چیز آپ کو غلط چیز طرف لے کے جاتی ہے دوسری چیز ایک تو یہ پدل کے برائی کا راستہ یعنی فائشہ کیا ہوگا ہے زنا کے قریب ہر وہ عمل ہر وہ بات چیز سے لے کے ہر وہ عمل جس سے ultimately کہ ہماری clean بات چیز ہے common friend ہے بات چیز ہے دوستی ہے ہم کچھ سے ہم آپس پر ہیں girlfriend نہیں ہے why it's just common friend ہے یہ boyfriend نہیں ہے میرے یہ just a common friend no any friendship that can lead یعنی ایسی دوستی جو آگے جا کے lead کر سکتی ہے اس کو منع کر رہا ہے اللہ تعالی کہ یہ برائی کی مرتقے وہ سکتے ہیں فائشہ کے مرتقے وہ سکتے ہیں جنہا ہو سکتا ہے لہذا مانا کر رہی دوسری چیز دیکھیں سورہ نصہ 4 کی 22 میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَسَّلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَائِشَةً وَمَّقْتَ وَسَاءَ سَبِيلَ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے آباؤں نے نکاح کیا سوائے اس کے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا بے شک یہ بڑی بےہائی فائشہ کی بات ہے نہائیت قابل نفرت بات اور برائی کا راستہ ہے اب دوسری چیز جو بتائیے یہاں پر دیکھیں میں نے آپ سے بتایا تھا انسیسٹ انسیسٹ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو محترم رشتے ہیں ان کے ساتھ سیکس کر لینا ازواجی تعلق یہاں باقیادہ لکھا ہے کہ جو بھی شخص اپنے باپ کی یعنی اپنی ماں سے نکہ نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ دیکھیں لکھے والا تنگ جو ماننا کہا جو تمہارے باپ باپوں نے نکہ کیا تو ساری بات ہے باپ کی بہت ساری بیویوں ہو سکتی ہیں ایک بیوی ہو چھوٹی بیوی ہو آپ بیٹے جوان ہو گئے بیٹے باپ کی بیٹی بیوی جو ہے چھوٹی ہو سکتی ہے بیوی کی بات کر رہا ہوں میں تو ان سے آپ نکہ نہیں کر سکتے ان سے آپ نکہ نہیں کر سکتے یہ نکہ کرنا یعنی جنہ نہیں کر رہے آپ آپ باقیدہ نکہ کر رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ سگی ماں ہو یا جس سے باپ کے یعنی آپ کی سگی ماں ہو یا جوسی ماں ہو یہ یاد رکھیں سگی ماں کی بات نہیں ہو یہ صرف سگی ماں یعنی جتنے بھی آدمی کی جتنی بیویوں ہیں ان کو ساری ماں ہو جاتی ہیں بچوں کیلئے تو ان میں سے وہ نہیں نکہ کر سکتا نکہ کرنا بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ایک برائی کا راستہ اور یہ بھی فائش آیا جس اپنی ماں کے ساتھ نکہ جس کے باپ نے نکہ کر رکھا گا تو اب آپ یہ دیکھیں اب یہاں ہی کرنا نے ایک بات لکھے اللہ ماں کا صرف سوائے جو ہو چکا اب فرض کریے کہ اس قرآن مجید کی آیات پڑھنے سے پہلے ایک ایسا شخص ہے دنیا میں جو اس کو پتا نہیں تھا نون مسلم تھا اور اس نے نکہ کر لیا اپنی ماں کے ساتھ سوائے لی ماں کے ساتھ تو اب وہ کیا کرے اس کے بچے بھی ہیں کیا کر رہے گا بتائیں تلاتے دے زندگی خراب ہو جائے تو یہ سی لئے کہا اللہ ماں قصر جو کچھ ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے اب اس پہ ایکشن آپ کو لے جیسی زندگی چل لیا آپ چلتے رہے لیکن تربیت آگی یہی دیں گے کہ آپ آئندہ اپنی اولاد کو یا اس سیچویشن کو آپ نے منع کرنا ہے کہ ایسا نہ کریں اب سورہ نور ٹوئنٹی فور اس کی نائنٹین آیت ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فاہشہ پھیلانا چاہتے ہیں بے ہائی کی باتیں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیا پھلانا چاہتے ہیں دنیا میں فاہشہ دیکھیں آپ فاہشہ جو ہے صرف دیکھیں اب یہ جو ہم ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتے ہیں یہ جو مولوی حضرات جو چلا رہے ہیں کہ بھائی کہ بھائی یہ ٹی وی پہ ٹی وی کو بند پر رہو ٹی وی بینڈ پر ٹی وی تھوڑی کچھ کر رہا ہے ٹی وی ٹی وی جو سسٹم ہے ریکارڈنگ سسٹم جب ہی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے پروگرامز یہ کچھ تھوڑی کچھ کہہ رہا ہے کیا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ حاصل بات تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں جو لوگ تشیہ کرتے ہیں یعنی شائع کرتے ہیں فاہشہ کو پروموٹ کر رہا ہے فاہشہ کو جب آپ پروموٹ کر رہے ہیں فاہشہ کو ایسی باتیں چاہے وہ اکتوتی ہے بلکل بےہودہ فلم ہے وہ بھی فاہشہ ہے تو بتا دیا آپ کو پتہ ہی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیو ڈی ڈی کا کوئی پروگرام آ رہا ہے یا ایسا پروگرام ہے جس میں بےہودہ کپڑے پہنے ہو اب آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں لیمیٹ ہے یہ فہوش بات ہے یا نہیں تو ٹی وی پر آرام سیان کے کھڑو کے کھڑے لڑکی اور خواتین ازاد اس طرح لیڈیز ڈیس اپ کی بھی ہوتی ہے جس میں وہ ہی نہیں ہے آج کل پاکستان میں تو بہت زیادہ ازادی کا وہ ہو رہا ہے ایک طرح اسلام کا چرچہ دیتے ہیں اور ایک طرح یہ چیز دکھا دیتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ بھی فاہشہ ہے تو فاہشہ سے میں نے بتایا رہا کہ کوئی بھی شرمناک حرکت کیوں بھی بےہودہ بات تو وہ صرف عمل نہیں ہے ایک تو ایکچول عمل ہے اور ایک 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 دکھایا جا رہا تو شائع کر رہے ہیں ایمان والوں میں شائع کر رہے ہیں ان کے لئے درناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا ہے اب میرا کہنے کا یہاں آیت میں لکھا واہ ہے کہ بے شک جو لوگ دیکھیں بڑی وضع لکھی ہوئے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَةِ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے لوگوں میں جو لوگ محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں فاحشہ تو یہ دنیا میں ہونا چاہیے آپ اس کو روک نہیں سکتے پوری دنیا نہیں روک سکتی کیوں قرآن میں لکھا ایسا پھیلائیں گے فاحشہ ایمان والوں میں یہ قرآن کی آیت میں لکھا ایمان والوں میں فرائیں گے تو اللہ کہہ رہا ان کے لئے درناک عذاب ہے اس دنیا تاراقت میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کیا بھائشانی ہے بھائی کیا شیطان کو اللہ تعالی نے اجازت نہیں دے رکھی کہ تو غلط کام کر اور گمرا کر تو وہ کرے گا اس سے آپ لڑنی سکتے یہ پھیلاتے رہیں گے یہ لکھا ہے پھیلائیں گے وہ پھیلائیں گے سو روک نہیں سکتے آپ کیونکہ آیت میں لکھا ہوا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس سے بچے خامقہ یہ کہنا ہے کیونکہ یہ پھیلائے جارے تو ہم ایسے ہیں کیوں ہم آپ کسی اس کے پابندے کے احمد دیکھیں آپ یہ کہنا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے ان کو شیطان کو اجازت دے رکھی ہے اور ان لوگ وہ اجازت ہے کہ وہ کر رہے ہیں ان کے لئے اللہ کہا ہے درناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں دنیا میں اللہ عذاب دے گا آپ کون ہوتے عذاب دینے ہیں آپ خدا ہیں کیا جو لوگ نے سنا تھا کہ کیسے ٹھے جلا دی یہ کر دیا ہے آپ کیسے ہیں یہ ایمان والوں کے لئے لکھا ہے ایمان والوں میں ایسا کریں گے لوگ تو آپ ایڈنٹیفائی کرنے کون کر رہا ہے یہ ہوتا رہا ہے غیمت تک ہوتا رہا ہے اس آیت میں لکھا ہوا ہے اس کو چین نہیں کر سکتے آپ آیت کو ایمان والوں میں ایسا لوگ اللہ کہہ رہا کرتے رہیں گے ان کے لئے لکھا ہے لہم عذابون علیم درناک عذاب دے گا اللہ تعالی فید دنیا والآخرہ وہ دے گا دنیا میں آپ کچھ نہیں دے سکتے عذاب نہ ابلیس اور شیطان کو انسان کوئی مار سکتا ہے نہ اس سے لڑ سکتا ہے آپ اس سے بس سکتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اس نے آخرت تک کے لئے اپنی لئے جان لے رکھیے اپنی جان مانگیے کہ مجھے آپ مولت دیجئے تو اس سے تو مولت مانگ لی وہ اپنا کام کرے گا آپ اپنا کام کیجئے اس کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ایک شیطان آپ گمرا کر رہے ہیں ہاں میرے تو کام ہے میں کر رہا ہوں کیا کر لیں گے آپ میں پھیلارہ ہوں فائشہ کیا کر لیں گے آپ کریں آپ مت کریں مت دیکھیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران تری سی صورت ہے اس کی چودہ ہے زینا لنناسی حب الشہواتی من النساء والبنینہ والقناتین المقنطلتی من الذہبی والفضلتی والخیل المصومتی والانعامی والحرق ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب لوگوں کے لئے عورتوں سے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے دھیروں سے اور نشان کیوئے گھڑوں سے ام ویشوں سے اور کھیتوں سے یہ اس دنیا کی زندگی کا مطاع ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانا ہے قرآن مجید میں زیادہ تر جو آیات ہیں وہ مذکر سے ایڈرس کی جاتی ہیں یعنی کہ عربی میں ایک مذکر ہوتا ہے ایک مونس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں مذکر سے ایڈرس کرتا ہے قرآن مجید میں آیات لیکن جہاں پر فیمنن کا ذکر آتا ہے تو عورتوں کے بارے میں الگ سے ذکر آجاتا ہے اب دیکھیں زینا لناس اب ناس جو ہے یا یو ناس اے انسان لوگوں اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں تو یہاں پہ جب اللہ نے کہا زینا لناس یعنی زینت دے گیا انسان ہو کے دونوں مرد عورتوں کے لیے خواہشات کی محبت دی گئی ہے عورتوں سے ایک نمبر ایک بیٹوں سے اور جناب سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان کی ہوئے گھوڑوں سے اور مبیشوں سے اور کھیتوں سے یہ پانچھے چیزیں ہیں چیزیں تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ جو پانچھے چیزیں چیزیں تو ایک لفظ ہو گیا یہ جو بتایا جا رہا ہے انسک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت کو بیٹے چاہیے بیٹے سے محبت ہوتی ہے صحیح غلط ہے ہر مرد اور عورت چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے کے اور چاندی کے ڈھیروں صحیح ہے نا ہر مرد اور عورت چاہتا ہے اس کے پاس نشان کی ہوئے گھوڑوں ایک ایک گھوڑا جو ہے لاکھوں روپے کھا ہے پتہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے کے گھوڑے ہیں ایک مکان جس میں رہنے کی جگہ ہے وہ کروڑ دو کروڑ عام ہے تو گھوڑے بھی ایسی ہیں نسلی اصلی گھوڑے نشان کی ہوئے گھوڑے ٹرین گھوڑے وہ وہ چاہے گا کہ میرے پاس بھی گھوڑے ہوں اسی طرح انام مویشی بیڑ بکڑیاں خوب سارے ہوں میرے پاس دمبے بکڑیاں سب گائے سب میرے پاس ایسا زمین ہو میرے پاس اور کھیت بھی لکھا ہے کھیت کھیتی بھی ہو کھیتی زمین ہو میرے کھیت ہماری کھیت ہے ہمارا گاہ باہو گاہو کھیت ہے ہمارا بہت بڑی بہت زمین ہے ہماری تو ہر عورت اور مرد یہ چاہتا ہے کہ ساری باتیں اس کے پاس ہوں بتائیے صحیح بات ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں جاتی ہے اردگر سے ایسی سب چیز تو اللہ کہتا ذائلی کا مطاع الحیات الدنیا یہ مطاع ہے اس دنیا کا ساز و سمان ہے جن سے آپ خوش ہو تو اس میں جو خاص پوائنٹ آپ کو بتانا چاہیے تھا وہ تھی عورت یعنی عورت بھی ایک خوشنما ہے زینت ہے عورت کے لئے بھی خوشنما ہے مرد کے لئے بھی خوشنما ہے لہذا یہاں ہی آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عورت جو ہے خوشنما ہے دونوں سیکس کے لئے مرد عورت دونوں کے لئے